اسلام علیکم کیسے آپ سب دوست خرید سے ہیں یہ میرا گوری کور سے ترشنگ کا چوتھا بھی لگ ہے تو آج ہم انشاءاللہ میتے ہیں کتھوڑے دیر میں ترشنگ جو ہے وہ پہنچ جائیں گے روڑ کچھا بارش سات میں سبزہ اور دریا یہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ روڑ خرید سے ہمیں جو ہے وہ لے جائے روڑ جو ہے وہ بہت کچھا ہے گاڑی دو تیندہ ہوا نیچے بھی لگی ہے بڑی مشوت سے ہم لوگ دو نیچے ترگیتیں بچائیے دیکھتے ہیں آگے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے ابھی تو یہاں بہت تھک گئے ہیں برزکل جو ہے نا بھی جی دل کرتا ہے کہ بنا گالے سترے اور ایسے نیچے جو ہے نا کسی سبزے میں بنا لیٹ جائے یہ ننگا پرپت ہے جی کونے میں بیج میں اور پھر تو بادکا میں گرے پڑے ہیں دیکھیں آگے جو ہے وہ مجھے نظر آتے بھی ہیں یا نہیں نظر آتے ابھی تو ہم چل سو چلیں سبزہ ہے ساتھ ساتھ اور ہمیں دوست ہوگی دیکھتے ہیں گاڑی بھی تھکی ہے جی زہر ہے گاڑی بھی جو ہے کرنا چلے گی چار گھنٹے تو ہمیں تقریباً ہو گیا ہیں گوری کھوٹ سے نکلے ہوئے ترشنگ کے لئے کمار دوست جتنے بھی ہیں ان کے لئے یہ ہے کہ اس طرف کافی ٹیم لگ جاتا ہے ہمیں بھی آپ لوگوں کو دو گھنٹے بھی لگ جائیں لیکن یار ہمیں تو کم از کم تین گھنٹے تین ساڑھے تین چار گھنٹے جو ہے وہ لگ چکے ہیں دیکھیں جی اللہ مالک ہے جن کے لئے کہ گوری کھوٹ بلکل آپ سوری ترشنگ جو ہے وہ بلکل آپ کے پاس ہیں دیکھیں نظارے یہ ترشنگ ویلی ہے یہ اس کے نظارے ہیں یہ روڑ جو ہے کچھا پکا ساتھ ساتھ جو چالی رہا ہے یہ ایک اور چڑھائی آگئی میرے خیال میں لگ ایسی رہا ہے جیسے موڑ بن رہا ہے تو ہاں یہ چڑھائی تو نہیں ہے خیر میرے کہ میں سمجھا کہ شاید روڑ گھوم جائے تو ساتھ ساتھ جو ہے وہ دلیاں بھی چل رہے ابھی یار اتنے تھکن ہو رہی ہیں نا کہ میں آپ کو جو ہے وہ بتا نہیں سکتا بہت زیادہ جو ہے نا ہم لوگ تھک دیاں گاڑی بھی چلا چلا کے یہ چڑھائی یہ ہے میرے خیال میں چلائی آگئی ہے تو یہ جو ہے نیچے دیکھیں سبزہ یہ سبزہ آپ کو پورے روڑوں پر ایسے ہی ٹکڑے ٹکڑوں میں ملے گا یہ بھی آپ کو اس طرح پرابر سبزہ جو ہے وہ نہیں ملے گا یہ چلائی تو آگئی ہے اللہ پر ہے ہماری گاڑی چڑھ جائے بس دعا کریں اس چڑھائی ہیں ایک دم آ جاتی ہے کچھ سمجھ نہیں آتے کہ ایک ہے تو نیئے علاقہ ہم پہلے کبھی نہیں اس طرف آئے تو یہ چڑھ گئے ہماری گاڑی بات یہ ہے کہ نیئے لانکم آپ کو پتا ہے یہ موڑ کو موڑا ہے یہ میرے کھانا ہے پھر رائٹ لیفٹ کی طرف پھر میرے کھان میں یہ گھوم رہا ہے پھر اور کتنیوں چاہیے بھائی یہ پھر ریفٹ کی طرف چھو ہے وہ روڑ گھوم رہا ہے میرے کھان میں بلکل گھوم رہا ہے اب تو یار آ جانا چاہیے اب تو یار بلکل تھک رہے ہیں بیٹھ بیٹھ کے بھی اور گاڑی چلا چلا کے یہ چڑھائی جائے اوپر سمٹی روڑ کچھا بارش ساتھ ساتھ جو ہے چل رہے ہمارے اور یہ بالدل تو ہمیں چھوڑ ہی نہیں رہے جب گوری کوٹ سے ہم نکلے ہیں اس ٹائم کے بعد ہمارے ساتھ ساتھ ہیں اور چلی رہے ہیں تو میرے خیال میں گوری کوٹ سے جب آپ نکلے تھے تو اس وقت میرے خیال میں ایک ڈیڑھ کا ٹائم تھا اب وہ چار بج رہے ہیں ساڑھے چار بج رہے ہیں تو گوری کوٹ سے ترشنگ کتنا ٹائم لگتے ہیں چلی یہ دھیان میں رکھ لیے جائے گا اور دوسرا میں آپ کو بار بار ویلاگ میں کہتا ہوں کہ آپ کے پاس پانی وغیرہ کھانی کے چیزیں وغیرہ آپ کے پاس ہونی چاہیے کیونکہ آگے کچھ بھی نہیں ہے آگے صرف دعا ہے دیکھتے ہیں جی اب امید تو ہے کہ نزدیک ہم پہنچ گئے ہیں پر اطلاق خریت رکھیں اشارہ بھی ہمیں مل گیا ہے کہ آپ بلکن سامنے ہیں تو سفر بڑا لب ہے تھکا دینے والے نزدیک نہیں ہیں ابھی بھی محصوب جائی کہہ رہے ہیں رستے والے کیونکہ یہ کم از کم بھی آپ کو پانچ سے دس منٹ جو ہے وہ اور رستہ ہے بولی کوڈ سے آگا سوری ترشن کے لیے آج ہم ترشنگ ہی رکیں گے رات ترشنگ ہی رکیں گے ہم روپل کی طرف جو ہے وہ نہیں جائیں گے کیونکہ بہت زیادہ تھک گئے ہیں دوسرا روپل رستہ نہیں پتا میں بھی آگے کیس طرح کی جو ہے وہ پوزیشن ہے آپ بھی آگے رات ہونے والی ہے بارش بھی بلکل لگی ہوئی ہے آستہ آستہ آپ کو نظر نہیں آری لیکن بارش بھی آری ہے یہ ایک وابا جا رہے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ آگے ترشنگ جو ہے وہ کتنا ہے تھوڑا سا یہاں پہ ہمیں ویڈیو روپنی پڑے گی پوچھتے ہیں میرے خیال میں گاڑی یہاں اوپر کھڑی کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ترشنگ ابھی کتنا ہے جی تو ہم پھر سفر اپنے شروع کر دیا ہے ترشنگ اب بلکل ہمارے سامنے دور نہیں ہیں یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ دو تین میٹ آپ کو اور رستے میں لگیں گے آپ ترشنگ جو ہے وہ پہنچ جائیں گے نانگا پر بس نے ابھی مو موڑا ہوا ہے یہ دیکھیں بلکل بادلوں میں گھرے ہوئے ہیں اب ہمارے ساتھ یہ کیا کرتے ہیں بڑے دور سے ہم لوگ آئے ہیں ان کو دیکھنے کے لئے ابھی بلکل بادلوں میں گھرے ہوئے ہیں اور یہ مجھے بورٹ چپڑنے مار ہے یہ ترشنگ ہے ترشنگ ہم پہنچ گئے ہیں جی اللہ کا شکر ہے اور بڑی مشکل سے پہنچ گئے ہیں ٹھیک ہے یہ ترشنگ ہم تقریباً پہنچنے والے ہیں اور تقریباً ساڑھے چار گھنٹے چار گھنٹے کی مسافت سے ہم لوگ جہاں پہنچے ہیں بلکل روڈ آپ کے سامنے ہیں ہستہ ہستہ آئے ہیں بھائی ہو سکتا ہے میرا بھائی کو یہ بھی کہہ کہ ہم تو دو گھنٹے میں پہنچ گئے تھے بلکل آپ پہنچ گئے ہوں گے لیکن ہم تو آرام آرام سے آئے ہیں ٹھیک ہے تو ترشنگ ہم پہنچ گئے ہیں آج رات ہم یہاں سٹیک کریں گے اس کے بعد جو ہے ہم کل صبح انشاءاللہ روپل فیس کی طرف نکلیں گے جو روپل فیس سے آگے میرے خیال میں جیپ ٹریک ہے یا می بھی وہ صبح ہی پتہ چلے گا کہ آگے کیا پوزیشن ہے ابھی فیلال تو ہم جو ہے وہ ترشنگ پہنچ گئے ہیں یہاں ہٹل دیکھتے ہیں کہ ہٹل کی کیا پوزیشن ہے بلکہ لوگوں کے ہٹل دو ترک ہیں اچھے بھی ہیں اور نارمل بھی ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہمیں کہاں جگہ ملتی ہے اچھی جو دائے بھائیں آپ کو ترک نظر آ رہے ہیں یہ بادام کے ترکت ہیں جی اور خالی ہے بھرے بھی نہیں آپ کو آپ کے یہ بالکل خالی ہے ہم دعا کریں پہنچنے تو والے ہم مجھے کہیں سے ترشن کی جو ہے وہ تو کوئی وہ کیا کہتے ہیں نشانی نظر آ جائے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ واقعی ترشنگ ہے کئی کہوں ایسے بیج ماہ ہیں چھوٹے چھوٹے جو لوگ یہ کہتے ہیں جی جی یہ ترشنگ ہے جی جی سامنے لیا ہے ٹھیک ہے بزرگوں نے کنفرم کر دی ہے جی یہ ترشنگ ہے اب ہم لوگ جو ہے گاؤں کی طرف اندر انٹر کر رہے ہیں تو کنفرم ہوگا کہ یہ ترشنگ ہے لیکن میں ایک دفعہ بورڈ پڑھ ڈوں تاکہ مجھے بھی تسلیح ہو جائے اور میرے دوستوں کو بھی تسلیح ہو جائے کہ یہ واقعی ترشنگ ہے کیونکہ ہم نے آرگ بورڈ پڑھا ہے تو اس پہ کچھ نہ کچھ اور لکھا ہوتا ہے ترشنگ تو زیادہ پوری ویلی ترشنگ ہے تو آرگ کوئی ترشنگ ہی کہے گا اس کو تو بس مجھے بورڈ نظر آئے اس کے بعد دیکھتے ہیں جی جی واقعی ترشنگ ہے یا نہیں ہے ایک تھکا دینے والا سفر ہے جی آسان نہیں ہے میں تو میک تو یہ کیمرہ پکڑ پکڑ کے آتھ میرا جو ہے وہ بالکل سنگ ہو گئے اور تھک بھی گئے ہم لوگ دوستہ بھی تھک ہیں تو دیکھتے ہیں کہ واقعی ترشنگ ہی ہے یا ابھی بھی ہماری منزل تھوڑ سی دور ہے جی تو یہ بورڈ آگیا جی اللہ کہہ رہے یہ ترشنگ یہ ہو مجھے دیکھنے تھے دیکھنے تھے تولہ سے گاڑی آستا ہے جی ترشنگ آگیا جی شکر اللہ 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 ترشنگ پہنچ گئے ہم لوگ اور بڑا تھکا دینے والا لمبا سفت ہے جی یہ ترشنگ ہوں آئے جی گاڑی کی روکتے ہیں کہیں جو دیکھتے ہیں صاحب کتاب جو ہمارے ساتھ کیا بنتا ہے جی جی بس گاڑی سائٹ پہ یہ اگلی روکتے ہیں پہلے ہم کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اگلی ویلاغ میں ملتے ہیں یہ جی نانگا پر بس آپ اپنی تو آدھیں چھپے ہوئے ہیں صبح دیکھتے ہیں ان کو پھر کہ یہ ہمیں اپنا مو دکھاتے ہیں یا نہیں دکھاتے ہیں اگلی ویلاغ تک کہ یہ کا حافظ